بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم اس ناصر کلیم آج کے لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر نائن ایکسرسائز 9.4 کے کچھ کارسنز دیکھنے ہیں تو جیسا کہ ہم نے نائن پوائنڈ 3 اسی طرح سے نائن پوائنڈ 4 میں بھی جو فارمولاز یوز ہو رہے ہیں وہ لکھے ہو رہے ہیں سیمپل سے فارمولاز ہیں سفیر کا ہم نے ایریا فائنڈ کروانا ہو یا والیم فائنڈ کروانا ہو اسی طریقے سے اگر ہمیں کون گیون ہو اس کا ہم نے ایریا فائنڈ کروانا ہو یا والیم فائنڈ کروانا ہو اس کے فارمولاز لکھے ہوئے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں فارمولاز پر گریپ ہے تو ہمیں آرہے لئے کچھنز بہت ہی آسان ہے جس طرح سے آپ ہم 9.4 کچھنے نمبر 1 دیکھتے ہیں ایکسرسائز ہیں ہمارے پاس 9.4 کچھنے نمبر 1 یا عرآنیں ہمارے پاس جیتنی بھی اس کی میورمٹس گیون ہیں وہ سینٹی میٹر posing میں ہیں اور ایسا ہے کہ ایک ٹیبل گیون ہے اور اس کی فور پارٹس ہیں کسی میں ریڈیس مسنگ ہے کسی میں ال مشنگ ہے اور ہم نیکس جو فائنڈ کروانا ہی کارٹ سرفیس ایریہ بیس ایریہ ٹوٹال سرفیس ایریہ کسی کسی جگہ پہ بیس ایریہ گیون ہے اور کسی جگہ پہ ہوگی انہیں ہم نے فائنڈ کروانا ہے جیسے کہ اگر ہم کسی نمبر پارٹ نمبر ون کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ریڈیس میسنگ ہے ایچ اور ایل گیون ہے ٹھیک ہے تو ایچ اور ایل کی مدد سے ہم ریڈیس فائنڈ کروا سکتے ہیں جب ہمیں ریڈیس مل جائے گا اب ہمارے پاس ریڈیس بھی ہوگا ہائٹ بھی ہوگی اور یہ سلینڈ ہائٹ جو ایل ہے وہ بھی ہوگی تو اس کی مدد سے ہم کارڈ سرفیس ایریا بھی فائنڈ کروا سکتے ہیں بیس ایریا بھی فائنڈ کروا سکتے ہیں اور ٹوٹل سرفیس ایریا بھی فائنڈ کروا سکتے ہیں ٹوٹل سرفیس ایریا جو ہمارے لئے بہت ہی آسان ہے اس میں ہم نے دونوں کو ایڈ کروا دینا ہے کارڈ سرفیس ایریا کو اور بیس ایریا کو ٹھیک ہے تو ہمیں ٹوٹل سرفیس ایریا مل جائے گا اسی طرح سے کوئسن نمبر ٹو ہے اس میں دیکھیں کوئسن نمبر ٹو میں جو Water missing ہے وہ is There is time Head tranquile ے پھر Mississippi Area ۶ total of地 esther Part 3 میں تو دیکھیں Missing اب دیکھیں ہمに Whatever ۶ ۶ ۶ ۶ żen Part 4 ۶ ۶ � darn ہے H بھی missing ہے اور radius بھی missing ہے ہمیں given کیا ہے base area given ہے 154 cm square car surface area بھی missing ہے اور total surface area دیا گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے base area ہمیں given ہے 154 cm square ہمیں پتہ ہے کہ base area کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ simple circle کا فارمولا ہوتا ہے pi r square تو اس کی مدد سے ہم یہاں سے R نکالیں گے اسی طریقے سے اب ہمیں total surface area given ہے اس کی مدد سے ہم L نکال لیں گے پھر H آ جائے گا تو N کی مدد سے ہم car surface area بھی find کروا لیں گے radius height اور L بھی ہمارے پاس آ جائے گی چلیں question number 1 کا part number 2 دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں radius given ہے 3 cm height given ہے 4 cm اور slant height جیسے ہم نے L سے denote کروا ہے وہ ہم نے find کروا ہے اس کا فارمولا ہمیں پتہ ہے کہ جو کہ ہوتا ہے square root کے اندر ہے radius کا square plus height کا square radius ہمارے پاس 3 تھا اور height ہمارے پاس 4 تھا تو 3 کا square plus 4 کا square یہ آ جائے گا 9 plus 16 which is equal to 25 25 کا ہم نے square root find کروانا ہے جیسے ہم square root find کروانے گے تو ہمیں مل جائے گا 5 cm اب ہمیں دیکھیں L مل چکا ہے اسی طریقے سے ہی جو دوسرے question ہے جو ہم اس جیسے اس type کے question ہے اسے ہم چھوڑ رہے ہیں تو ان کو بھی ایسے ہی کرنا ہے اب دیکھیں فارمولا آپ کے پاس موجود ہے میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے radius نکال لیں تو آپ کیا کریں گے دونوں سیٹ سے square لیں گے square لینے سے یہاں پر آ جائے گا L کا square is equal to R square plus H square مطلب square سے square root cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو اگر R square چاہیے تو H square ادھر آ کر minus ہو جائے گا اور اگر آپ کو H square چاہیے تو R square ادھر آ کر minus ہو جائے گا ٹھیک ہے mean کہ ہم یہاں سے radius بھی نکال سکتے ہیں اور H بھی نکال سکتے ہیں پھر یہاں پر radius کا square ہوگا یا hide کا square ہوگا پھر سے دونوں سیٹ سے square root لیں گے تو ہمیں مل جائے گا L square minus H square square root کے اندر یہ ہم لکھیں گے is equal to R square اب ہم نے یہ کر لیا 5 cm آ گیا اب ہم نے next جو فائن کروانا تھا وہ ہمیں given ہے curve surface area curve surface area کا فرمولہ ہوتا ہے pi R L ٹھیک ہے curve surface کا کیا فرمولہ ہے pi R L pi which is equal to 22 اور 7 radius ہمارے پاس 3 ہے اور L ہمارے پاس 5 ہے simple calculation کروائیں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 47.14 cm square اب ہمیں curve surface area مل چکا ہے next ہم نے کیا فائن کروانا ہے next ہم نے فائن کروانا ہے base area ٹھیک ہے base area کا فرمولہ ہوتا ہے pi R square pi which is equal to 22 اور 7 اور radius ہمارے پاس 3 ہے تو 3 کا square کریں گے simple calculate کروائیں گے تو یہ آ جائے گا 28.28 cm square اب ہمیں curve surface area بھی مل چکا ہے base area بھی مل چکا ہے ٹھیک ہے اب یوں دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ تھا کہ curve surface area کا فرمولہ ہوتا ہے pi R L pi R L ٹھیک ہے اب اس میں ہم add کروا رہے ہیں base area کو base area کا کیا فرمولہ ہوتا ہے pi R square ٹھیک ہے جو ہم نے find بھی کروائے ہے pi R square ٹھیک ہے pi R square find کروائے ہیں ہمارے پاس آگے 28.28 cm اب total surface area جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ان کا addition ہوتا ہے ان کو ہم نے sum کرنا ہے which is equal to 47.14 cm square plus 28.28 cm square اس کو add کروائیں گے تو ہمیں مل جائے گا 75.42 cm square اب ہمیں total surface area بھی مل چکا ہے اور اگر آپ یہاں سے نکالنا چاہیں تو یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا خیال میں آج کا لیکچئر بلکل ہی clear ہے جس میں ہم نے ایک قصن دیکھا اور اس types کے جتنی بھی قصن تھے انہیں ہم نے ایسے ہی explain کیا کہ اس طریقے سے کرنے ہیں جسٹ ہمیں formula's پہ grip ہے اگر تو بلکل ہی آسان ہے دیکھیں یہاں سے ہم نے help find کیا اس سے جو پہلے والے question تھے کہیں پر R missing تھا کہیں پر H missing تھا اس میں بھی ہم نے same process ہی کرنا ہے question بلکل ہی ہمارے پاس آسان ہے کیونکہ اس میں سے دو میرمیٹس given ہوں گی ایک missing ہوگی جو missing ہوگی ان دو کی help سے ہم نے third والی find کروانا ہے تو مجھے امید ہے students کے آج کے lecture آپ کو clear ہوگا پھر بھی اگر کسی بھی پائنٹ پر problem ہے تو میرا what's number آپ کے پاس موجود ہے آپ مجھے